شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے بے شک پرہزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سہر میں بخشش مانگا کرتے تھے اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے اور یقین کرنے والوں کیلئے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کے نہ جان نہ پہچان تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا موں پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شخص صاحبِ حکمت اور خبردار ہے ابراہیم نے کہا کہ فرشتو تمہارا مددہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گھنگر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کیلئے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دئیے گئے ہیں تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور جو لوگ عذابِ علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فیراؤن کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنٹ پر مو موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریاں میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابلِ ملامت کرتا تھا اور آج کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی اور قومِ سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑکنے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے اور اس سے پہلے ہم نوہ کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو میں اس کی طرف سے تم کو سریح رستہ بتانے والا ہوں اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناو میں اس کی طرف سے تم کو سریح رستہ بتانے والا ہوں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وسیعت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے اور میں نے جنہوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے